اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ چلیں آج کا ولوگ جلدی سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا مجھے یہ دریاں بہت پسند ہیں پچھلے ولوگز میں آپ نے دیکھی ہوں گی کافی دریاں تو یہاں پر میں سوچی تھی ایک دو بائے کرنو فرینڈز وغیرہ کی ویڈنگ ہوتی ہیں انہیں دینے کے لئے اور اتنی ایکسپینسیب بھی نہیں ہوتی اور اچھی بھی ہوتی ہیں اس لئے اور کافی کلپس جو تھے وہ میرے سے غلطی سے پتا نہیں کس طرح ڈیلیڈ ہوگی مجھے خود نہیں پتا تو میں چھوٹے چھوٹے کلپس ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر تو میں نے یہاں پر سوچا یہ میں گرین ٹی لے لیتی ہوں باہر کی اپیرنس سے تو یہ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی اس کی پرائیس دیکھنے کے بعد میں نے سوچا میں اسے واپس ہی رکھنوں کیونکہ یہ کافی زیادہ ایکسپینسیب تھا میرے لیے اور پھر دینس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپر نہ کرکرے اندر سے چیک کر رہی ہوں اور لوگ مجھے وہاں دیکھ رہے تھے اتنی مجھے اندھائیسمنٹ ہو رہی تھی مجھے پاک فوم میں چاہیتا اور جو مجھے ملے بھی وہ اتنا بڑا پیک تھا اور چیز فلیور میں تھا تو میں نے سوچا میرے پیکچز آیا ہوں گے اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو نہ واپس رکھ دوں اس کے بعد مجھے یہ حلوہ نظر آیا کافی ٹائم بعد میرے مامو کو یہ بہت پسندر ہو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم نہیں لائیے حلوہ دین یہ تاہینہ تھی یہاں پر لوگ یہ بہت کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے کیا بینیفیٹس ہیں میرے مدر نے کہا بھی تھا کہ لے لو لیکن میں نے لیا نہیں دین میں نے سوچا میں کوئی کیک بغیرہ لیتی ہوں تو مجھے یہاں پر زیادہ ہنی کیکس نظر آئے تو ان کا فلیور اتنا اچھا نہیں مجھے لگتا ہے اس نے میں نے لیا نہیں ڈرائگن فروٹ ہے یہاں پر مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا کہ اس کی اتنی ہائپ انسٹرگرام ٹک ٹک پر کریٹ ہوئی ہوئے تو مجھے تو یہ ضرور بائے کرنا چاہئے لیکن میں نے کیا بائے کرنا میرے مدر نے اس سے پہلے لے لئے تھے کافی زیادہ ایکسپینسیف تھے ویسے یہ تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اندر سے کس طرح ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی میں نے ویسے کھایا یہ کس طرح اس کے بعد یہاں پر مجھے ارگانک اور ناورگانک سب چیزیں نظر آئی تو میں نے یہاں پر اپنی مدر سے کہا ہم حلدی کا سالن بناتے ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم میں نے فائی فیئرز پہلے پاکستان میں کھایا تھا اور وہ کافی گرم ہوتا ہے سردیوں میں تو میری مدر نے کہا اب تو اتنی زیادہ گرمی ہے تو گرمیوں میں نہیں یہ کھا سکتے سردیوں میں بنائیں گے اس کے بعد یہ پتہ نہیں کس کس طرح کی مجھے یہاں پر چیزیں نظر آ دی تھی یہ بھی ایک فروٹ ہے اور اس کے بعد کافی huge variety تھی کچھ چیزیں یہاں ہوتی ہے تو کچھ دوسری مارکٹ میں نہیں ہوتی اور یہاں پر مجھے first time براؤن مشروم نظر آئے تو میں نے کبھی نہیں آج تک دیکھے تھے variety different ہونے کی وجہ سے ان کی range بھی انہوں نے بہت high extreme ہائے کیوئی تھی baby mushrooms بھی تھے baby carrots بھی تھی یہاں پر اور کچھ چیزیں تو ایسی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے مطلب عجیب تو ماما اپنی shopping میں لگی ہوئی تھی مطلب وہ سمان گروسری وغیرہ لے رہی تھی تو میں یہاں پر نہ ادھر آ کے ایک چیز دیکھی تھی اچھا کیا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے کافی عجیب عجیب سی چیزیں ہیں تھی خیر اللہ کی بنائیوی چیزیں مجھے عجیب تو نہیں کہنا چاہیے تو بس اور بس کافی clips جو تھے وہ میرے delete ہو گئے جو تھے وہ میں نے add کر رہے تھے انشاءاللہ اگر ہو سکا تو last مینہ جو میں نے خریدا سمان جس کی میں ویڈیو بنائی اور وہ delete ہو گئی تو وہ میں آپ کو ضرور دیکھاؤں گی یہاں پر یہ off چل رہی تھی اس میں کمبل پڑا تھا تو میں یہاں پر دیکھ رہی دیچھا یہ کیسا لگ رہا ہے عربیوں کی refreshment کے لئے انہوں نے نیچے اب یہ شروع کر دیا تھا چلیں ویڈیو کی طرف آت دیں جو important topic ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں banana bread تو میں یہاں پر لیا ہے two bananas آپ اپنے حساب سے پاکستان میں ملتے ہیں چھوٹے بنانے بنانے bananas چھوٹے bananas ملتے ہیں تو آپ اس کو three کر سکتے ہیں میرے یہاں پر کافی بڑے بڑے ملتے ہیں آپ abroad میں آپ کو پتہ کافی جگہ سے آتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہاں پر تو میں انہیں اچھے سے mash کر دوں گی اگر آپ نے گھر میں یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہو تو بہتر ہے کہ over ripe bananas جو پورے بکے ہو رہے ہوتے ہیں وہ bananas آپ use کریں یہاں پر میرے over ripe bananas نہیں تھے میں نے فریزر میں فریز کیا تھا آپ چاہیں تو انہیں نکال کے تھوڑی دیں رکھیں بس یہاں ویڈیو کے لئے میں جلدی جلدی بس اس لئے مجھے مشکل بھی ہو رہی ہے اسے میش کرتے ہوئے چلے ملتے آپ سے اس کو پورا میش کرنے کے پاتھ جب یہ پروپر میش ہو جائے اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آئل ڈال ہے اور جو آئل کی اماؤنٹ ہے وہ ہاف کپ لینا ہے آپ نے تو یہاں پر میں آپ 25 میں نے اتنا i think use کیا اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے میں آپ کے سامنے اس کو add کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو بھی مشکل نہ ہو mix کرنے میں کیونکہ جو beginners ہوتے ہیں ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے better ایک دم سے sticky sticky ہونے لگتا ہے تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں لائک کہ یہ کیا بن رہا ہے تو مشکل والی کوئی چیز نہیں ہے یہ easily بن جائے گا اب آپ نے اس کے اندر pinch of salt add کرنا ہے salt اس لئے add کے جاتا ہے تاکہ جو مٹھاس ہو وہ parents ہو جائے اس کے بعد آپ نے 8 to 10 drops جو ہے vanilla essence کے add کرنے ہے تاکہ اس کے اندر اچھا سا aroma آجے اور flavor آجے جو x وغیرہ add کیے ہیں اس کا flavor زیادہ نہ آئے اس لئے یہ add کیا جاتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ نہ add کریں لازمی نہیں ہوتا صرف یہ aroma کے لئے use کیا جاتا ہے اب میں آپ کے سامنے ڈال چینی جو ہوتی ہیں cinnamon powder وہ add کروں گی اس کے اندر کچھ لوگوں کو cinnamon powder نہیں پسند ہوتا تو آپ لوگ چاہتے ہیں کم یا زیادہ کرنا تو کر سکتے ہیں cinnamon کرنا ایک بہت اچھا flavor آتا ہے اس کے اندر تو یہاں پر میں نے 1 teaspoon use کیا اس سے تھوڑا سا کم کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو اور بھی کم کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرسی ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے mix کر لینا ہے اب آپ نے اس کے اندر baking soda add کرنا ہے میں نے یہاں پر 1 teaspoon use کیا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ baking soda add کریں اگر آپ کے پاس baking soda نہیں ہے تو آپ baking powder بھی use کر سکتے ہیں لیکن زیادہ benefit آپ کو baking soda سے ہی ملیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اور آرام سے اچھے سے mix کر لینا ہے آپ یہ recipe hazelnit یا wall net کو بھی use کر کے بنا سکتے ہیں جو خروٹ وغیرہ ہوتے ہیں میں نے کھائی بھی ہے سردیوں میں تو یہ بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ضرور try کیجئے گا اور اس recipe میں آپ کو کوئی bitter کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ bitter سے کئی دفعہ ہوتا ہے اس کی speed کا لوگ کو نہیں اتنا idea ہوتا over beat کر دیتے ہیں زیادہ fluffiness کر لیتے ہیں کم بھی اٹھ کرتے ہیں bitter میں مسئلہ آ جاتا ہے وہ چیز نہیں بنتی چلے اس کے بعد آپ نے next process شروع کرنا ہے اب میں اس کے اندر one and half cup میدہ add کروں گی one cup is equal to 250 ml تو measuring cups میں یہاں پر use کر رہی ہوں اور اس کو stain کر لوں گی یہاں پر اچھے سے stain کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے ایسی جس سے lump بنیں گے وہ نکل جاتی ہے اور batter بھی آپ کا بہت اچھے سے smoothly جو ہوتا ہے mix ہو جاتا ہے تو پہلے میں نے یہاں پر one cup ڈالا ہے اس کو میں اچھے سے mix کر رہی ہوں اگر آپ اکٹھا material one and half cup اکٹھے ڈال دیں گے تو mix کرنے میں آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی اس time تو بہتر یہ ہے پہلے آپ one cup ڈال دیں اپنا اسے اچھے سے mix کر لیں lumps وغیرہ نکال لیں then اس کے بعد آپ اپنا half cup دوبارہ ڈال دیجئے گا تو جب آپ half cup بھی اس کے اندر add کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے mix کر لینا ہے اور آپ کا جو material ہوگا وہ ready ہو جے گا bake کرنے کے لئے موسیقی 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 یہاں پر میرے پاس crepe چوکلیٹ گھر میں پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی میں نے اس کے اندر add کر دی اور میں امیشہ add کرتی اس سے flavor بہت بہت زیادہ enhance ہوتا ہے اور میں یہ last time لائی تھی سانچا آپ دیکھ سکتے ہیں prestige کا تو اس time میں نے سوچا چلو میں اسے ہی use کرتی پاکستان میں تو میرے پاس بہت پڑے ہوئے تھے پیکنگ والے تو میں use کرتی تھی یہاں پر میں use کری آپ نے required oil اس کے نیچے لگانا ہے اوپر جو آپ نے butter paper ہے وہ add کرنا ہے اور جو آپ کے پاس batter ہوگا آپ اس کے اندر اچھے سے ڈالیں تو تقریبا آپ اس کو بنانے میں 45 minutes لیں کے اور جو bread کی importance ہوتی ہے جو آپ کو پتہ آنے چاہے کہ یہ چیز آئے گی تو یہ bread اچھی بنے گی ورنہ نہیں بنتی اس کے اوپر light brown کلر آنا چاہے جب تک وہ کلر نہیں آتا تو آپ کی bread پکی نہیں نہیں ہوتی مطلب وہ کچھی ٹائپ ہوتی ہے تو بہتر یہ کہ جب آپ بنائیں 20 minutes preheat کر لیں اپنے چولے کو اور 45 minutes لیٹر آن آپ رکھ دیں تو یہ بہت اچھی بے ہو جائے گی موسیقی موسیقی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لائٹ لائٹ کلر ہے براؤن تو اسی طرح اتنا کلر اوپر بھی اس کے اوپر آئے گا لائٹ سا تو جب یہ آئے تو پھر آپ کا جو مٹیریل آپ نے ایڈ کیا وہ سمجھ لیں وہ پک چکا ہے اور میری برےڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بن گئی ہے بہت پیاری لگ رہی تھی بنی بھی بھی اور ٹیسٹی بھی بہت ہی ہے میں نے فریش فریش کٹ کی تھی تو چوکلیٹ ابھی اس میں نرم تھی امید ہے مجھے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کریں گے آپ سوفنس دیکھ سکتے ہیں چلیں آتے ہیں جو میں لے کے آئی تھی شاپنگ کر کے وہ دیکھ لیتے ہیں میری مدر وہاں پر صرف نیڈو لینے گئی تھی آپ یہ دیکھیں حران ہو جائیں گے تو مجھے پتہ تھا گھر میں کوئی بھی لا سکتا ہے نیڈو یہ مطلب مجھے جان کے لے کے جا رہی ہیں اس کے بعد یہ دیجسٹیف بسکٹس تھے یہ ڈرائگن فروٹ تھا تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے ایکسپلین کر کے بتا دوں گی کہ یہ کیا تھا کیسا تھا فلیور اس کا کس طرح تھا بہت عجیب تھا میں آپ کو کیا بتاؤں اور دین یہ میں نے تھوڑا سا مطلب آپ کہہ لیں سمان لیا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے میں کیک وغیرہ بناتی ہوں تو لاسٹ ٹائم میری یہ نائف وغیرہ چیزیں رہ گئی تھی تو میں نے سوچا میں یہاں سے ہی لے لیتی کیونکہ مجھے نظر آ گئی تھی ایزی لی تو ایک یہ تھا یہ نا سٹینر ہوتا ہے لائک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایزی ورڈس میں سٹینر اس میں آپ کوئی بھی چائے بنانے کے لئے پتی وغیرہ ایڈ کریں تو اسی کے اندر رہ گی اور دین جو بریانی اور جو یخنی وغیرہ بناتے ہیں نا اس کے لئے یہ بڑا والا سٹینر ہم نے لیا تھا تو یہ میں نے کیک کے لئے لیا تھا یہ سٹینر بہت بینفیٹ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کریں لائک یخنی میں آپ نے بہت سے گرم مسائلے ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو جو بعد میں پھر آپ کو یخنی نکالنے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتے ہیں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اوکے جی پھر ملتے ہیں اللہ حافظ